ایک طرف ہے حقوق اللہ اور ایک ہے حقوق الناس اتفاقاً تقریباً یعنی ہم سو فیصد نہ بھی کہیں لیکن تب بھی ایک بہت بڑا حصہ اسی طرح سے ہے کہ تقریباً تمام حقوق اللہ انسان کی ذات اور فرد سے تعلق رکھتے ہیں انفرادی حیثیت آپ کا نماز پڑھنا آپ کا روزہ رکھنا اور بہت ساری اس طرح کی جو مسائل ہیں وہ سارے کے سارے کیا ہے جہاں پر حقوق اللہ کہا جاتا ہے یعنی وہ حق جو اللہ اور بندے کے درمیان ہے اس کے مقابلے پر حقوق الناس کیا ہے جو کہ بندے اور اجتماع افراد کے آپس میں حقوق بعض جگہوں پر ایسا ہے کہ اللہ نے بعض عبادات کے جو حقوق اللہ بنتی ہیں ان عبادات کو اللہ نے اس کے باوجود کے وہ عبادات ہیں ان کا اجتماعی پہلو یا اجتماع بھی ہے مثلا ہمارا خمس اور زکاة دینے کی عبادت اس عنوان سے کہ وہ عبادی فیل اور آپ کا انفرادی عمل ہے لیکن اجتماع سے تعلق رکھتا ہے اسی طرح سے اور بہت سارے حقوق ہیں بہت ساری چیزیں ہیں جن کو اللہ نے واجب کیا ہے لیکن اس کی جو جہت ہے وہ کیا ہے اجتماعی ہے جہاد ہے اس کی بھی جہتیت کیا ہے اجتماعی ہے تو اب جہاد کرتے ہوئے خمس دیتے ہوئے زکاة دیتے ہوئے حج کرتے ہوئے یہ تمام کے تمام امور جتنے بھی ہیں یہ وہ عبادتیں ہیں کہ جن کا انفرادی اور اجتماعی دونوں پہلو اس کے بعد بہت سارا کچھ ایسا ہے کہ جہاں پر بھی حقوق الناس ہیں وہاں پر پہلو میں حقوق اللہ خود بخود ساتھ ہے مثلا والدین کی اطاعت حقوق الناس ہے لیکن یہ اطاعت واجب کس نے کی ہے پروردگار میں لوگوں کے ساتھ حسن سلوک لوگوں کی غیبت نہ کرنا یہ ساری کی ساری جی چیزیں ہیں ان کے ساتھ ساتھ اللہ کا اپنا حق بھی موجود ہے لہذا یہ امکان موجود ہے کہ ایک شخص حقوق اللہ کی ریایت جو کہ پیور حقوق اللہ ہے فرض کرے اس کی ریایت میں اتنا متوجہ نہ ہو اتنا دقیق نہ ہو لیکن حقوق الناس کو کاملاً ریایت کرنے والا ہو فرض کر لے مثلا نماز نہیں پڑتا یا روضہ نہیں رکھ پاتا نہیں رکھنے سے مراد انکار نہیں ہے نظر کبھی رکھتا ہے کبھی نہیں رکھتا یا اتنا شیڈیول اور سکیجول نہیں ہے اور کچھ لوگ ہیں ماشاءاللہ نماز کی اتنے پابند ہیں کہ ہر نماز کی پہلی رکھت میں موجود ہیں اور پہلی سف میں موجود ہیں ماشاءاللہ بہت اچھی بات خدا مزید توفیقات میں اضافہ کریں لیکن نماز کی اتنی توجہ کے باوجود حقوق الناس کی ریایت نہیں کرتے اس کے مقابلے پر ایک شخص ہے کہ جو حقوق اللہ کی اتنی ریایت نہ کرے لیکن حقوق الناس کے معاملے میں سیریس ہو متوجہ ہو اب آپ کی نظر میں آپ کی رائے میں اللہ کے نزدیک زیادہ بہتر کون ہے واضح ہے یہ بات یا نہیں اگر کسی کو اس میں کوئی شک شبہ ہے تو پھر ہم بسکس کر لیتے ہیں ہے کوئی جو یہ کہہ کہ نہیں حقوق اللہ بس لوگوں کو چھوڑو اب اگر ہمیں یہ بات معلوم ہے سب کو بالاتفاق معلوم ہے سوال ہم اپنی زندگی میں اہمیت کی سو جاتے ہیں یہاں پر اہمیت دینے سے مراد یہ نہیں ہے کہ آپ حقوق اللہ کو چھوڑ دیں حقوق اللہ چھوڑنے کی بات نہیں ہو رہی وہ توجہ وہ کنسنٹریشن جو ریکوائیڈ ہے وہ اتفاقاً حقوق الناس میں زیادہ چھا مزیدار بات آپ کو بتاؤ عام طور پر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ حقوق اللہ کو ریایت کرنے والا حقوق الناس کی ریایت کرے گا لیکن بلکس زیادہ ہے عام طور پر حقوق الناس کی ریایت کرنے والا حقوق اللہ کی ریایت تک پہنچ جاتا ہے اکثر دیکھا گیا ہے چھوٹے چھوٹے حقوق اللہ حقوق الناس ہیں ہم نہیں سمجھتے ان کو معذرت کے ساتھ میں کسی کو ٹانٹ یا کسی کے لئے بات نہیں کروں لیکن میرا کام ہے بچانا بتانا کسی فرد کسی شخص سے میری کوئی لڑائیوں جھگڑا نہیں ہے لیکن common observation سے بیان کر اکثر افراد ہیں کہ جو مسجد میں آتے ہیں ریگولر آتے ہیں سب کو چاہتے ہیں یہ ریگولر آنا مسجد میں آپ کو مسجد میں کوئی کسی بھی حق کا مستحق قرار نہیں دیتا بہت ساری مسجدوں میں common مسئلہ کیا ہے بعض بزرگان یا بعض افراد آ کر کہتے ہیں یہ میری جگہ ہے اگر آپ نے پچاس سال بھی اس جگہ پہ نماز پڑھی ہے اور آج کوئی آپ سے آ کر پہلے کھڑا ہو گیا آپ سے ریکویسٹ کر سکتے ہیں ہڈا نہیں سکتے ہیں عام طور پر ہمارے لوگ بچوں کو وہ بچہ جو نماز کے آداب کی طرف متوجہ نہ ہو اس کو پیچھے ہٹا دینے کی مسلحت اور علت ہے لیکن جو بچہ نماز کے آداب اور ریایات تو سمجھتا بھی ہے متمیز بھی ہے اسے پتا ہے کہ نماز پڑھنی کیسے ہے اسے یہ پتا ہے کہ نماز کیسے پڑھی جاتی ہے نورملی صحیح نماز پڑھتا ہے اگر کسی جگہ پر آ کر کھڑا ہو گیا ہے آپ کو حق نہیں ہے کہ آپ اسے ہٹائیں ہمارے ہاں عام طور پر کہتے ہیں بچوں کو جاؤ پیسے جاؤ پیسے جاؤ میں کیوں پیسے جائے اگر یہ جلدی آئے ہیں ان کا حق ہے یہ کہ آگے کھڑو کے نماز پڑھنے آپ کو کوئی حق نہیں ہے جہاں بچوں کے درمیان میں فاصلہ دینا ہے وہ بھی کون سے بچے ہیں جو اتنے چھوٹے بچے ہوں کہ ان کو نماز پڑھنی نہ آتی ہو اور یہ کہ ان کی وجہ سے دو ایسے بچے جن کو صحیح نماز پڑھنی نہیں آتی ہے اور آپ کو یہ ڈر ہے کہ ان کی وجہ سے اتصال ختم ہوگا وہاں اگر اتصال ختم نہیں ہونا وہاں پہ بھی آپ دو بچوں کو ہٹا یہ تو بہت چھوٹی سی باتیں کر رہا ہوں یہاں سے آپ آگے شروع کریں سلسلے کو حقوق و ناس کی رعایت ہمارے ہاں اس کی کوئی حیثیت کوئی امپورٹنس نہیں چھوٹے چھوٹے حق نہیں دونوں حق ہیں جوتے اتارنے والے اور جوتوں پہ پاؤں رکھنے والے یہ جو ہم اور آپ آنکھیں بند کر کے جوتے اتار کے جلدل دیا جاتے ہیں اور ہم یہ نہیں سوچتے کہ ہم نے جو جوتے ایسے اتار دیا کسی کے جوتے پہ جوتا رکھ دیا آنے والے کو اگر زحمت ہوگی اس سے میرے جوتوں کی وجہ سے تو معاملہ تو آپ اللہ سے مسجد کے دروازے پہ ہی خراب کر کے آگئے اندر آکے اللہ سے کیا رابطہ کریں نظران سائیڈ پہ آرام سے جوتے ایک ترتیب سے رکھنے میں کتنی دیر لگتی ہے اب اس کے بعد دوسرا مرالہ شروع ہوتا ہے اکثر ہماری مجالس میں اس مطابق دیکھتے ہیں باہر نکلو تو جوتوں کا ایک پورا بازار آپ کا انتظار کرنا اب علماء مراجعظام میں بعض ایسے تو جو احتیاط کرتے تھے وہ کوشش کرتے تھے کہ جوتوں کو ہٹا کر پاؤں زمین پہ رکھیں کیونکہ اگر کسی کے جوتے پہ پاؤں رکھیں گے حق ہے یہ وہ پاؤں نہیں رکھ رہے ہم جوتوں پہ جوتے رکھیں اب اس نے نہیں اگر فرسکورو صحیح جگہ پہ اتارا تو کیا آپ کو یہ حق مل گیا کیا آپ اس کے جوتے پہ جوتہ رکھ کے آ جائیں ہماری نظر میں یہ حق ہے ہی نہیں ہر حق پاپور کی دیگر حق اللہ ہے اور جہاں پر حق اللہ سے وہاں پر بھی ایک حق اللہ ہے اب عام طور پہ جو ہمارے ہم مانا کیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ جی اللہ تعالیٰ اپنے حق معاف کر دے گا لیکن بندوں کے حق معاف نہیں کرے گا اس سے کیا مراد ہے کیا مطلب ایسے نہیں نہیں کمی بش بات یہ ہو رہی ہے اللہ کہہ رہے ہیں اپنے حق معاف کر دوں گا بندوں کے حق معاف نہیں کروں گا اس کا کیا مانا ہے ہاں مطلب کیا ہے اس کا ایک مانا یہ ہے جیسے بذرگان فرما رہے ہیں کہ چونکہ یہ بندوں کے آپس کے حقوق ہیں آپس کا معاملہ ہے جب تک بندہ نہیں معاف کرے گا اللہ معاف نہیں کرے گا کہ کام مانا یہی ہے نا بندہ میں نے خدا نہ خواستہ آپ کا کوئی حق مار دیا ہو تو جب تک آپ معاف نہیں کریں گا خدا معاف نہیں کرے گا یہ ہے انہی عدالتِ الٰہیہ کا تقاضی ہے کہ وہ معاف نہ کرے اچھا آپ نے معاف کر دیا تو اہاں ایسے یہ میری نظر میں نہیں ہے میری نظر میں یہ مجھے نہیں سمجھ میں آیا بھی تک میں اپنی بات کر رہا ہوں سکتا غلط بھی کہہ رہا ہوں میری سمجھ میں نہیں آئے یہ یہ ایسا نہیں ہے یہ کہیں نہیں اللہ نے کہا کہ بندہ معاف کر دے گا تو میں بھی تمہیں معاف کر دوں گا ہے ہمارے پاس کوئی نہیں معاف کرے گا کیوں جب آپ بندوں کے حق مار رہے ہوتے ہیں معاف کر دے گا میں جب بندوں کا حق مار رہا ہوں کوئی کسی انسان کا حق مار رہا ہوتا ہے ایک حق اس کا اس شخص کی نسبت ہے اور ایک کل انسانیت کی نسبت ہے لہذا قرآن کی آیت جو کہتی ہے جس نے ایک انسان کو مارا اس نے گویا ساری انسانیت کو یہ گویا ساری انسانیت کو کیا مطلب ہے مطلب یہ ہے کہ یہ جو اس ایک آدمی کو مار رہا ہے اس ایک آدمی کے جگہ کوئی بھی ہوتا یہ مار دیتا نا جو بھی اس کے سامنے آتا مارتا یہ مارتے بھی تو نہیں دیکھ رہا تو جب یہ ایک کو مار رہا ہے تو گویا جتنے لوگ آتے ہیں یہ سب کو مارتا ہے اس معنی میں یہ ساری انسانیت کے قاتل ہیں اسی طرح سے ایک انسان کو بچانے والا ساری انسانیت کو بچانے والا کیوں ہیں اس کے سامنے جو بھی آتا یہ بچاتا اب اسی طرح سے ہم نے جس شخص کا حق مارا ہے وہ ہمارے قابو میں آیا ہے تب ہم نے مارا ہے لیکن اگر اللہ تعالی ہمیں فرعون جیسی جگہ دے دیتا تو ہمارے پاس جتنے لوگ ہوتے ہیں ہم سب کا حق مارتا ہے نہیں چھوڑتا ہم کی دیکھتا تو وہ آدمی جو اپنی دکان میں بیٹھا والا لوگوں کے ساتھ چیٹ کر رہا ہے اور وہ بندہ جو صدارت کی کرسی پر بیٹھ کے پورے ملک کے ساتھ چیٹنگ کر رہا ہے دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے صرف دائرے کا اور موقعیت کا فرق ہے